برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائشوال المقرم چودہ سو بیالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت کوسار بلڈنگ وزارت مذہبی امور دوکٹر راغ حسین نعیمی مولانا یاسین زفر مفتی محمد اقبال چشتی مفتی علی ازگر اتاری علامہ سید علی قرار نقوی مفتی زمیر احمد ساجد مفتی فیصل احمد مفتی یوسف کاشمیری مفتی کاری محرولہ سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی فضل جمیر رزوی مولانا اسد زکریہ جو کہ ٹیلی فون پر تھے اور اسی طرح پیر سید شاہد علی جلانی نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ رکھا اور رابطے کے فرائض دیجی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور محکمہ موسمیات سے داکٹر عظمت حیات اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنولوجی سے جینڈ سیکٹری زین العابدین اور طارق مسعود نے اپنی خدمات سرانجام دی ارکان زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد بھی شریک ہوئی اس کے علاوہ پاکستان بر میں زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منقض ہوئے الحمدللہ پاکستان بھر سے شہادت مصعول ہوئی بہت سی جگہ پر مطلع عبر علوت تھا جن مقامات سے شہادت مصعول ہوئی ان میں جمن قلع صحف اللہ پسنی پشاور اور مختلف مقامات شامل ہیں اور سندھ کے میرپور سے بھی شہادت مصعول ہوئی لہٰذا اتفاق کے رائے سے کہہ پایا ہے کہ یکم شوال المقرم چودہ سو بیالیس عجری تیرہ مئی دو ہزار اکیس بروز جمعہ جمعہ رات کو ہوگی اور کل انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو حضرات محترم یقینا اور ملک میں ہماری زونل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ڈسٹرک کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ہمارا تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چامن اور اسی طرح پشاور کی جو زونل کمیٹی ہے اور وہاں پر جو ذمہ دار ہیں انہوں نے تمام جو لوگ آنے والے ہیں ان کی گواہیوں کو لیا کہ جمع غفیر نے چاند کو دیکھا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر کر ہمیں انچایا جو فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آئیں ہم وحدت کی بات کر رہے تھے پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ کوئی قوم کو اکٹھا کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایندہ بھی مل کر آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل نے بیت المقدس قبلہ اول پر جو جاریت کی ہے اور جو عبادت کرنے والے مسلمانوں پر نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائی ہیں ہم آج اور مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اس کی پرزور مضمت کرتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ او آئی سی اور اقوام متحدہ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے یو انو میں جا کر ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے بات کی اور ابھی جب وہ سعودی عرب کے دورے پر تھے تو انہوں نے اس بات کو بھی کیا کہ یہ جو اسرائیل نے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائی ہے اس کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں وزیر آدم پاکستان اور وزیر آرجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریش سان جو بات کی ہے زمن میں انہوں نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے اور میں اس موقع پر یہ بھی بات آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم جب عید کے عید الفطر کے اجتماعات کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور آج کل جس ہم وبا سے کرونا سے اور پورے پاکستان برکہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان ہماری حکومت نے ان سی او سی نے جو ایس سو پیز دیئے تو ہم معانقہ کی بجائے سلام کریں اور سلام کا جواب اگر ہم ہاتھ سینے پہ رکھ کر دے دیں تو یہ بہتر ہوگا اور اسی طرح ماسک کا استعمال اور اسی طرح جو ہے سماجی جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں